ہیلو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ عباس علم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مجلس ایم ایم اگر ابھی تک آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بھی لائکن پر پریس کر کے ویڈیو کو لائک کر دیا اور کوئی بھی بات ہو تو میں کومن میں بتائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلیے آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پلیز بچے یا ہماری ماں بہن نہ دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہمیں کچھ اور باتیں کرنا ہے اور کیا کریں مجبوری ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے جب یہ لوگ یہ سب نرسنگ آنند سرسوتی جیسے لوگ جب مسلمانوں کو گالی دے سکتا ہے تو کیا ہم ان لوگوں کو گالی نہیں دے سکتے ہیں اسی لئے ان لوگوں کو گالی دینے کے لیے ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کی بھاشا میں ہمیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے اور یہ دینا بھی چاہیے یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا کام نہیں ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے مسلمان ہمارے سامنے جھک کر چلے ارے بھائی ہم ہاتھ جوڑنے والے نہیں ہیں ہم ہاتھ نہیں جوڑ سکتے چاہے تم کچھ بھی کر لو ہم اپنے گردن کٹا سکتے ہیں زنجیروں پر چار سکتے ہیں ہاتھ میں بیڑیاں پہن سکتے ہیں لیکن تمہارے سامنے اس طرح سے ناٹک بازی ہاتھ جوڑنا یہ سب بکچودی والا کام نہیں ہو سکتا تو سن لو جس طرح کہ تم لوگ جو سن لو نرسنگ آنند کی سرسوتی جس طرح جو نفرت پھیلا رہے ہو نا ابھی جو تمہارا وقت ہے وقت ہمیشہ ایک کا نہیں آتا وقت بدلتا ہے ہمیشہ بدلتا رہے گا ہر دن دیوالی نہیں ہوتی ہر دن خوشیاں نہیں منایا جاتا وقت ہمارا بھی آئے گا آج تم اچھل رہے ہو آج تمہاری سرکار جس کی بینا پر تم اچھل رہے ہو نا کل کے دن گان مارا جاؤ گے اسی کی بدلتا سمجھو یہ یاد رکھنا جس طرح سے جو تم ان کے سامنے ان کے پھول کے اوپر جو دودھ چڑھا رہے ہو نا ان کے مالک اوپر جو اگنم خوشی منا رہے ہو ان کی پوجہ کر رہے ہو بھگوان کی طرح میں ان کے اوپر موت چڑھاتا ہوں موت سالہ کہیں کا نفرت نفرت کہاں تک نفرت پھیلاؤ گے بھے ہر بات میں نفرت بڑے بڑے مدارس کو اڑانے کی بات کرتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہے یدی نرسنگ آنند سرسواتی یہ کہہ رہا ہے کہ دارو لنم دیوندھ کو بم سے اڑا دیا جائے اے ایم یو کو بم سے اڑا دیا جائے جامیاں ملیا اسلامیہ جو کالیج ہے اس کو بم سے اڑا دیا جائے علیگر یونیورسٹی کو اڑا دیا جائے ارے بیٹے سب سے پہلے میں کہتا ہوں تیرا گان میں بم پھٹ کر کے تیرے کو اڑا دیا جائے بعد میں یہ سب کو اچھا سے بنایا جائے سمجھیں یہ سب نفرت پھیلانا بند کرو مسلمانوں کے اندر جو کہتے ہیں مسلمانوں ایک ایک کر کے ماریں گے ارے بھائی تم پہلے دیکھو نرسنگ آنند سرسواتی سالہ مہادر چوتھ کتے کے اولاد پہلے تم یہ دیکھو کہ تمہارا باپ کون ہے جو خود کو کہتے کہ میں باپ ہوں اور ایک کا تمہارا باپ کون ہے تم یہ دیکھو ہو نہ ہو تمہارا باپ بھی ایک ملہ ہی ہوگا ایک داری والا ہی ہوگا اپنا باپ کا ٹھکانہ نہیں اپنا بیگرون کا ٹھکانہ نہیں اور یہاں آکے بھاسن کرتے بھائیٹا سمجھ لو یاد رکھنا نرسنگ آنند سرسواتی سالہ کتے سور کے اولاد اس بات کو یاد رکھنا ہر دن تمہارا ٹائم نہیں رہے گا ہمارا ٹائم آئے گا الیکشن آنے والا آج ان کی حکومت ہے آج تمہاری حکومت ہے جس کے بنا پر تم اچھل رہے ہونا جس تکلے کی وجہ سے میں نام نہیں لوں گا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جس تکلے کی وجہ سے تم جو اچھل رہے ہو یہ جو نفرت پھیلہ بیان دے رہے ہو ایک نہ ایک دن سالہ کئے کہ اس کی بھی حکومت گرے گی اور یہ بھی مارا جائے گا اور سالت اس کے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے یہ سب نفرت پھیلانا بند کرو پولیس تمہارے کو گرفتار نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جیسے کہ تیسے بھاسن دیتے جاؤ روج بروج نفرت پھیلاتے رہو ایک یو پی کا یہ یتی آنند سرسوتی ہوا اور اس کے بعد ایک ہیدر آباد کا کوئی بھی نیتہ ہے وہ ٹی راجہ سنگھ ہوا یہ دونوں کے اندر ہمیشہ نفرت نفرت بیٹا ہمیشہ تمہارا نہیں چلنے والا سمجھا پولٹیکل کی طاقت جو سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو پولٹیکل کا طاقت جو خراب یوز کر رہے ہو بیکار یوز کر رہے ہو ایک دن ہمارا بھی ٹیم آئے گا پولٹیکل ہارے ایک کے پاس ہاتھوں میں ٹھہرنے والا نہیں ہوتا آج تمہارے ہاتھ میں کل ہمارے ہاتھوں میں بھی آئے گا تو اس وقت تم کو بھی بیٹا میرے سامنے چڑڈی چاٹنا پڑے گا ہمارے سامنے پیر جھکانا پڑے گا ہمارے تلبیوں کو چاٹنا پڑے گا یہ یاد رکھنا اس طرح سے نفرت بازی پھیلانا بند کرو یہ سب ناٹک یہ گاؤ رکشہ گاؤ ماتا بند کرو یہ سب نہیں چلنے والا زیادہ دن تک سنلوٹی راجہ سنگھ تم کو بھی کہہ رہا ہوں جس طرح کی تمہارے وہ کلو سنگھ کلو یادوں کو جو گریفتار کیا کلو سنگھ اور اس کے بعد لڑو یادوں کو اسی طرح تمہارا بھی گریفتاری ہوگی کب تک تم چھپو گے بیٹے کب تک تم حکومت رہے گی الیکشن آنے کے بعد تمہارا بھی پتہ چلے گا سالہ کہیں کہ ہر ایک میں نفرت ہر باتوں میں نفرت کب تک نفرت پھیلاؤ گے بے اس مرتبہ OAC آ گیا یوپی کے اندر تم نفرت پھیلانے لگے OAC جیتے گا کم سے کم اور ہم پورے سپورٹ کریں گے بیٹے تم لوگوں کے جیسے کا تیسہ جواب دینا ہی پڑتا ہے تمہارا سردار خود کہتا ہے نا ٹکلا جی یوگی ٹکلاپا کہ جہاں پر کانون پرشاہ سندھ مر جادہ سمان کام نہیں کرتی ہے تو وہاں پر جیسے کو تیسہ جواب دینا چاہیے تو اسی لیے میں تم لوگوں کو تم لوگ ہڈی اگدم کیا بولتے کتے کے دم سے بھی زیادہ تیڑے ہو کتے کے دم سے وہ سو سال بھی اگر کسی کے اندر بان کے رکھ دیا جائے پھر بھی وہ سیدھا نہیں ہوگا تم لوگوں کو سالہ مرنے کے بعد بھی تم لوگ سیدھا نہیں ہونے والے ہو تو اسی لیے تم لوگ کو جب تک گانر نہیں مرواتے ہو تم لوگ نہیں صدرنے والے تو دوستو بس میں یہی سب باتیں آپ لوگوں کو کہنے آیا تھا یہ جو یہ سب جو لوگ نفرت پھیلارہے ہیں ان سب لوگوں کی باتوں میں مت آئیے یہ سب انبکتے ہیں یہ سب ایسی بکتے رہیں گے کتے کی جیسے آپ تمام لوگ بقرید منائیے آپ تمام لوگ گائے بیل جو بھی زبا کرتے ہیں بھینس بکرا اونٹ جو بھی آپ لوگ بلکل کیجئے یہ کتے جیسے لوگ نفرت پھیلاتے رہیں گے ہم لوگ سن سن کے ڈرڈر کے جینے کا ٹائم نہیں ہے ہم لوگ اپنا عید ہے اپنا تیوار ہے اپنا خوشی مناتے رہیں ان لوگوں سے نہ ڈریں تو دوستو کیسی لگی ہے آپ کو یہ ویڈیو میں اپنی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتا ہوں ملتا ہوں آپ کو اسی طرح نیشٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت